امام زمانہ کی سلامتی کے لئے بلندر صلاوات نعمل مولا ونعمل نصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی یمن الخائفین وینجز صالحین ویزاو المستقبرین ویولک ملوک ویستخلف آخرین وصلاة وصلاحوں على رسول سقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد اللہ سن والحسین نبینا سیدنا ابل قاسم محمد اللہ حرم صلی اللہ علیہ وآلہ لہتیبین الطاہرین المعصومین لا سی اما بقیت اللہ فی الاردین روحی وارواحنا لطراب مقدم الفضاء وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَدَائِهِ مَجْمَعِین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرالی شدری ویسر لی امری وَحَلُّ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي اَفْقَوْ قَوْلِ اَمَّا بَعْدُوا فَقَدْ خَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعْلَى فِي كِتَابِ الْحَقِيمِ وَالْقُرْآنِ الْمَجْیدِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صلوات بید عزدارہ نے سید الشہدہ ماہِ سفر اور یہ کاروان شام پہنچا ہوا ہے وہ کاروان جو مشکلات اور مصیبتوں کو دیکھتا اور اپنوں کے سروں کو نیزے پہ ساتھ لے کر اپنی اس آج مصیبت پہ پہنچ چکا ہے یہی وہ مصیبت ہے جس پر امام چونتیس سال گریہ کرتا رہا ہے یہ چند دن باراً آپ مومنین کی درمیان میں خدا نے توفیق دی ہے کہ ہم آئیں اور اس مقصد پہ گفتگو کریں کہ جس کے لئے سید الشہدہ کربلا آئے تھے خداوند مطال نے انسان کو خل کیا اور اس کی ہدایت کا انتظام بھی خود ہی کیا خدا انسان کو جانتا تھا کہ اسے ہدایت کے لئے الہی نظام کی ضرورت ہے یہ خود اپنے لئے ہدایت کے راستہ نہیں بنا سکتا اللہ نے انسان کو دو چیزوں کا مرقب بنایا ایک بدن مادہ دوسرا روح یہ دو چیزیں جن دونوں کا تعلق الگ الگ عالم سے ہے ایک وہ جو دنیا کی طرف کھیشتی ہے اور ایک وہ جو دوسرے عالم سے آئی ہے اور ہمیشہ برواز جاتی ہے دونوں کے تمائلات دونوں کی خوراکیں الگ الگ ہیں اور یہی ایک وجہ ہے کہ جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا باقی جانور بھی جو دنیا میں مخلوق ہیں ان کو بھی اللہ نے بہت کچھ عطا کیا لیکن انسان کو ان سب سے الگ بنایا اور جو چیز اس کے اندر رکھی وہ کہ وہ اپنے لیے اچھائی اور برائی کا انتخاب کر سکے خدا نے زبردستی نہیں کیا جیسے بہت سارے جانور ہیں اللہ نے ان کو بس ایک ہی دفعہ بتا دیا وہ پانچ سو سال ہزار سال پہلے بھی جیسے زندگی گدار رہے تھے ابھی بھی بیسے یہ ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی حالانکہ بعض کے پاس جو زندگی گدارنے کا طریقہ ہے وہ آج تک دنیا اس پہ حیرہ ہے شہد کی مکھی کس طرح جاتی ہے رس لے کر آتی ہے کیسے شہد بنتا ہے پھر خدا کہتا ہے ہم نے اس میں شفا بھی رکھی ہے لیکن سالوں گزر جانے کے بعد بھی شہد کی مکھی نے اپنا گھر جو ہے وہ کہیں اور نہیں بنایا انسان ترقی کر گیا شہد کی مکھی کو بھی دھوکہ دینے لگ گیا چینی رکھ دی چینی سے جو ہے وہ رس لے کر چینی والا شہد کہنے کو تو خالص ہے جھوٹ تو کوئی نہیں بول رہا جب بیچ رہا ہے لیکن جو نیچرل پروسس تھا اس سے دھوکہ دے گیا اگر شہد کی مکھی میں عقل ہوتی تو وہ کبھی بھی اس طرح نہیں کرتی انسان کی عقل کو اتنی صلاحیت دی کہ وہ رشد کر سکتا ہے وہ بڑھ سکتا ہے پہاڑوں پہ رہنے والا انسان آج سکائے سکریپرز بیلڈنگ میں رہ رہا ہے وہ کہ جو صرف پانی کی سطح پر بھی تیر نہیں سکتا تھا وہ آج ہزاروں میٹر سمندر کی مخلوقات کو کشف کر رہا ہے آگر اللہ نے انسان کو اس قابل بنایا رشد دی ہے اس کے اندر صلاحیت رکھی اور یہ انسان اور بھی بہت آپ کے سامنے سپیس پہ جا رہا ہے سپیس کو در کر رہا ہے خلا میں کتنے نظامیں منظومیں کہکشاں ہیں آپ کے سامنے کتنا ٹریلین لائٹ ائرز وجلی کی رفتار سے کتنے کیکشاں ہیں کہاں کہاں تک اور جائے جا رہا ہے جائے جا رہا ہے اختتام نہیں ہو رہا ہے کتنی اور چیزوں کو کشف کر رہا ہے اور یہ ساری چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں اور ابھی انسان ابھی اور آگے جائے گا اور آگے بڑھتا جائے گا لیکن انسان جو چیز خود کر نہیں سکتا وہ اپنی ہدایت کا انتظام ہے کیونکہ اس کی جتنی ترقی ہے وہ صرف مادے سے مادہ میٹر یہ جو مادہ ہے یہ جو پوری دنیا ہے یہ کیا ہے مادہ ہے میٹر ہے یہ مادی ترقی انسان کر سکتا ہے اور کر رہا ہے لیکن معنوی رشت کے لیے اسے اس کی ضرورت ہے جو خالق کے پاس سے آئے کیونکہ روح کو دنیا نہیں جانتی دنیا کی کوئی بھی مشین ایکسری مشین ایم آر آئی مشین روح کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے دنیا کیتنی ترقی کر گئی آپ کے سامنے لیکن آج تک دنیا کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ روح ماں کے پیڑے میں جاتی کیسے ہے اور جب انسان مرتا ہے تو روح نکلتی کیسے نہیں کر پایا اس دو چیزیں یہ بدل اور یہ روح ان دونوں کو ملا کر جو انسان کی کشش بنتی اس کی ہدایت کے لیے پروردگار نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کو بھیجا انہوں نے انسان کی ظاہری زندگی کو بھی بہتر بنایا جتنا بتا سکتے تھے لیکن حقیقتاً بدن کا کمال ضروری نہیں تھا بدن ضروری ہے کیونکہ اس کا تعلق روح کے ساتھ لیکن بہت محدود ہے روح یہیں رہ جائے روح پر آواز کر جائے کی بدن یہیں رہ جائے گا ستر سال اسی سال سو سال اب تو لوگ نہیں جیتے تھے پہلے بزرگ جیتے تھے اب تو لوگ بہت جلدی جا رہے ہیں دنیا سے روح بدن پر سوار ہے تھوڑے دنوں کے لئے جیسے ہی بدن یہاں روکیا روح یہاں سے آگے چلی جائے اب اس روح نے ختم نہیں ہونا یہ ایک آلم سے دوسرے آلم سے تیسرے آلم سے اس آخری آلم میں جب روز قیامت میں خدا کے سامنے کھڑی ہوگی وہاں وہ حساب کداب دیا جائے گا اتنے سفر کو کامیاب کرنے کے لئے اللہ نے انبیاؤں کو بھیجا اور انسان کے لئے آسان نہیں تھا کہ اس ہدایت کو سیدھا سیدھا لے لیتے جیسے آپ پہاڑ پر چڑھنا چاہیں آسان نہیں ہے کہ آپ پہاڑ پر چڑھ جائیں گے آپ کے پاس غزن بھی نہ ہو آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو سیڑھیاں بھی بنی ہو پھر بھی آپ کو اوپر چڑھنے میں مشکل ہے کیوں مشکل ہے کیونکہ ایک فورس ہے ایک طاقت ہے جو نیچے کھیش رہی ہے جسے ہم فورس آف گریوٹی کہتے ہیں نیچے کھیشتی ہے جب بھی اوپر انسان جانا چاہے کوئی چیز اسے نیچے کھیشتی اسی طرح اگر روح کمال پہ جانا چاہے تو کچھ طاقتیں ہیں جو اسے نیچے کھیشتی ہیں یہ جو اللہ نے نبیوں کو بھیجا ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی آتے یہ کر لو وہ کر لو اور لوگ آرام سے کرتے اور کامیاب ہو جاتے ایسا کچھ نہیں تھا وہ شیطان ابلیس جس نے پہلے ہی عمر میں خدا کی مخالفت کی وہ بھی نیچے آیا ہے اور اس نے وقت معلوم تک اللہ سے اجازت لی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو بھٹکائے گا اور اس نے اپنا کام شروع اسی وقت سے کر دیا حضرت آدم کو نیچے آنا پڑ گیا حابیل قابیل کو پہلا قتل روح زمین پہ شیطان نے کروایا یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم بعض وقت جب دشمن کو پہچانتے نہیں ہیں تو پھر ہم موف بھی نہیں کر سکتے حرکت بھی نہیں کر سکتے اگر انسان کو صرف یہ بتایا جائے اور تاریخ میں خاص طور پر اسلام کی تاریخ ایسی گزری ہے جس میں دشمن شناسی کو بلکل خاموش کر دیا دشمن کوئی بھی نہیں نمازیں پڑھو روزے رکھو حج کرو تواف کرو سب کرو بس یہی کرتے رہو باقی کیا ہو رہا ہے خاموش رہو یہ مومنٹ سب سے خطرناک مومنٹ ہے مجلس اور عزداری جو کہ انسان کو بیدار کرتی ہے اگر مجلس اور عزداری میں صرف یہ ہو کہ بس آؤ رو سواب کماؤ اور گھر جلے جاؤ تو یہ بہت انسان کو وہاں نہیں پہنچا پائے گی جہاں اسے پہنچنا ہے ازدان موت اسی لیے سیدو شہدہ کے اس قدم کو قیام کو سمجھنا ضروری ہے کیوں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا کیوں آئے تو یہاں آپ جب نبیوں کی مومنٹ کو سمجھیں گے تب آپ کو پتہ سلے گا پہلی چیز کہ جو انسان کو برغلاتی ہے وہ حسد ہے حسد انسان حسد انسان کو کھا جاتا ہے حسد کیا ہے کہ انسان سامنے والے کے اندر کچھ کمال کو دیکھیں کچھ اچھائیوں کو دیکھیں اور پھر نہ کہ اس پہ رش کرے بلکہ اس سے حسد کرنے لگ جائے جلنے لگ جائے اور یہ سوچے یہ بری بات نہیں ہے سوچنا کہ کسی کے پاس چیز ہے تو آپ بولیں میرے پاس بھی ہو یہ بری بات ابلیس نے کیا جب اللہ نے حضرت آدم کے لیے عمر کیا کہ اس کو سجدہ کیا جائے پہلا تقبر اور اسد جو تھا وہ ابلیس نے کیا اور یہی تقبر اسے نیچے لے آیا اور پھر اس نے وہی کیا کہ قابیل کو بھی یہی ورغل آیا اور قابیل نے جناب حابیل کا قتل اس لیے کیا کہ اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا تھا مقابلہ کہاں ہے مقابلہ ولایت اور ولایت کے مقابلے میں ہے اللہ نے ولایت کو جناب حابیل کی طرف دیا لیکن دشمن جو اساسی دشمن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بعض وقت ہم چھوٹی چھوٹی شاخوں کو اور شاخوں ہی پہ پھیلانگتے رہتے ہیں جڑے تک پہنچ نہیں بات جڑے کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جو پورا نظام چلا آرہا ہے یہ کیوں آرہا ہے کیا چیز تھی تب کہیں جا کے ہمیں سمجھ میں آئے گا کربلا کیا ہے کربلا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے کربلا کسی ایک جگہ کا تعلق نہیں ہے کہ ایک سے ڈجری میں ہوئی تھی کربلا انسانیت اور بشریت کی بقا ہے اور اس بقا تک پہنچنے کیلئے اس مومنٹ کو سمجھنا پڑے گا انبیاء اسی مومنٹ کو لے کر یہاں تک پہنچ جب حضرت عابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا قابیل کو نہیں لگ اب کیا کرے تو عبیلیس نے کہا مار دو مار دیا گیا پہلا قتل روح سنسلہ بڑھتا گیا انبیاءوں کے ساتھ عزان موت حضرت نو ساڑھے نو سو سال اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے تھوڑے سے لو مومن ہوئے تھوڑے سے اتنی سختیاں اتنا شدید کہ لوگ لہو لہان کر دیتے تھے حضرت نو کو مگر حضرت نو پیچھے نہیں ہٹے ہمیشہ یاد رکھے کہ جو اللہ کا نظام ہوتا ہے اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا سوائے خدا کے جو دنیا کے سسٹم ہے وہ کہیں نہ کہیں خوف زدہ ہو جاتے کیونکہ ان کے اپنے منافع ہیں ان کے اپنے فائدے ہیں لیکن جو اللہ کا نظام ہوتا ہے اس میں کسی چیز کا ذاتی نفع نہیں دون جاتا ہے کیونکہ جو خدا کو پہچانتا ہے وہ خدا کے لئے اپنے پورے وجود کو قربان کرنے کو تیار رہتا ہے حضرت نو ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرتے رہے لہو لہان بارال خدا کی بارگاہ میں کہا برور لگار عذاب اللہ نے عذاب کو ٹالا ٹالا کئی سال بعض روایات کہتی ہیں اسی سال تک عذاب ٹلتارا کہ شاید کوئی اور ہدایت پا جائے خدا رحمان ہے خدا کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج ہماری زندگی میں سب کچھ ہے خدا نہیں ہے وہ کہ جو اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے وہ جس نے سب کچھ اپنی مخلوق کے لئے بنایا حدیث کچھ ہے اے بنی آدم میں نے پوری کائنات کو تمہارے لئے خلق کیا اور تمہیں میں نے اپنے لئے خلق کیا ہے یہاں وہ خدا کہ جو عذاب کو ٹال رہا ہے بارال پھر کشتی بنائی پانی آیا پھر سوار ہوئے پھر مومن نکل گئی پھر اس کے بعد پھر ایک اور نبی پھر ایک اور نبی اور یہ ہر جگہ یہ نظام پیرلل نبیوں کے مقابلے میں آتا رہا سید شہدہ اسی نظام کے وارث ہیں اس لئے ہم جارت وارث ہمیں بڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ نبیوں کے وارث اس لئے وہ سسٹم جو پورا چلتا آرہا وہی سسٹم یہاں آخری نبی تک آیا وقت پرالل آنے والے دنوں میں خدا توفیق دے اس کو اور بیان کر سکوں وہی پرالل سسٹم ہے وہی مشکلات ہیں ایک ہی سٹرکچر ہے نبیوں کے مقابلے میں ایک ہی طاقت ہے جو روک رہی ہے نبیوں کے کام کو روک رہی ہے لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے لوگوں کو ورغل آ رہی ہے اور اسے اپنی طرف کھیچا جا رہا ہے مگر دوسری طرف اللہ کا نظام ہے الہی نظام ہے سب چھوڑ جائیں پھر بھی اللہ کا ولی خدا کے راستے پر استقامت دکھاتا ہے اکیلا نبی رہ گیا ہے کافی ار جگہ پر آپ دیکھیں لوگوں نے انبیاؤں کو اکیلا چھوڑ دیا مگر نبی نے اللہ کے کام کو نہیں چھوڑ کیوں یہ کون سی چیز ہے جو نبیوں کو ساتھ لے کر آ رہے حضان محترم حضرت ابراہیم سارے دین جو ہیں وہ دین ابراہیم یہ ہے حضرت ابراہیم کو جب آگ میں جھونکا گیا نمرود نے آگ لگائی بتوں کو توڑ دیا ایک بت کو گلے میں ڈال دی وہ جس سے توڑے تھے جب وہ واپس آئے کہا کہ یہ کس نے توڑے کہا اسی سے پوچھ کہا یہ کہا بتائے گا یہ تو خود لکڑی یا پتھر کہا یہ کیسے بتائے گا کہا جو یہ نہیں بتا سکتا وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے مگر ان کے اپنی ہر چیز دنیاوی تھی تو نمرود جیسی شخصیت نے حضرت ابراہیم اتنی بلند آگ تھی کہ بہت دور سے جھوکا اور جب حضرت ابراہیم جا رہے ہیں آگ کے اندر تو جناب ابراہیم تجریف لائے کہا کہ ابراہیم کوئی حاجت ہے تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا نہیں میرا پرودگار دیکھ رہا ہے یہ جو نبیوں کا خدا کے محترم یہ ہماری زندگی میں کھا ہے قرآن پڑھتے ہیں چوبیس پچیس تقریبا انبیاؤں کے نام جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں ایک لاکھ چوبیس آزار نبی تھے جہرے سب کی گفتگو ڈالتے تو پتہ نہیں کتنی بڑی کتاب ہو جاتی لیکن کیونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے قرآن تاریخی کتاب نہیں ہے جو کس سے بیان ہوئے احسن القصص ہیں یہ خدا جو ہر نبی کے ساتھ اپنے وجود کو بتا رہا ہے یہ خدا ہماری زندگی میں کہا ہے ہم اپنی زندگی میں خدا کو پاتے ہیں یا نہیں پاتے ہیں ہم اپنی روز مارا زندگی میں خدا کو خدا کے وجود کا احساس ہوتا ہے آج جتنی بھی دنیا میں غفلتیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو خدا کا احساس نہیں آپ سڑک پہ جا رہے ہو پولیس والا کھڑا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں احتیاط کرتے ہیں جن جگہوں میں کیمرے لگے پہ ہوتے وہاں پر آپ سپیڈ میں گاڑی نہیں چلاتے کیوں نہیں چلاتے جرمانہ لگ جائے گا کیمرے میں تصویر آ جائے گی اور خدا کا کیمرہ جو چوبیس گھنٹے کھلا ہوا ہے جو نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے اس کے سامنے انسان کتنی کو تائی کرتا ہے انسان اپنی بچہ بیٹھا وہ کمرے میں تو اس کے لیے شرم و حیاء کرتا ہے لیکن اکیلا ہو تو خدا کے لیے شرم و حیاء ختم ہو جاتی ہے خدا کربلا لا الہ اللہ کے لیے قائم ہوئی ہے یہ لا الہ اللہ میری زندگی میں کتنا ہے اجزان امتر اس کو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ہم نبیوں کی زندگی سے بہت کچھ ہے قرآن تو ایسی ہدایت ہے ہر چیز سے ہدایت لیں لیکن ہم یہ دیکھیں کہ جب تک ہم اس خدا کی معرفت نہیں کرے گے تو ہم خدا کی رہ خدا کے ولی کو بھی نہیں پہچان سکیں جن کے ہاں خدا توحید ٹھیک نہیں ہے ان کے ہاں ولی بھی مشکل میں وہ امام کو نہیں پہچان جن کے ہاں توحید صحیح ہے ان کا امام بھی صحیح ہے جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا اس کی جو پہچان ہے جنہ محترم اس کو برعال آج ہم دیکھ جس دور کے اندر ہم زندہ ہیں حالات آپ کے سامنے دنیا کے حالات ظاہری طور پر جس طرح دنیا کے حالات ہیں دنیا بہت تیزی سے جو آخری اپنے آخری کروٹوں کی طرف بڑھ دنیا کے سیاسی حالات فلسطین کے حالات غزہ کی سیچوئشن اور باقی ملکوں کی اطراف میں یہ بالکل تیزی سے ظہور کی طرف غافل ہے قتل عام ہو رہا ہے کل پرسوں بھی کتنے بچوں جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ مانے چلے ستر اسی بچوں کے بدن کے ٹکڑوں کو جب جمع کیا ہے تو ستر کلو سے زیادہ نہیں تھا یہ ابھی دو چار دن پرانی بات قومیں کیا کر رہے غافل اس وقت بھی قوم غافل تھی ایک سٹھ ہجری میں جب یزید مسنت پہ آیا قوم امت سو رہی تھی پوری امت تین بر آزموں پر اسلام کی حکومت تھی مگر کسی کو کوئی احساس ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہوا سوائے اسے بھی پتا تھا کہ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا جانتا تھا وہ لوگوں کو کیونکہ اتنا کام ہوا امت کے اوپر پچاس سال میں وہ بھی جانتا اسے بھی فکر تھی تو بس چند لوگوں کی اس میں سے بھی صرف ایک شخص سے اسے مشکل تھی وہ یہی کہا اس نے جو پیغام پیجوایا مدینہ کے گورنر کو کہ حسین ابن علی کو بلا اگر بیعت نہ کرے تو سر کو تن سے جدا کر دے ایک شخص سے مشکل تھی کیوں کیونکہ وہ بھی جانتا تھا یہ ایک ہستی کائنات کو پلٹ سکتی ہے یہ دشمن پہچانتا ہے وہ آج بھی دنیا ویسی ہے دنیا غفلت میں دنیا سو رہی ہے سارے کام چل رہے امت مسلمہ کٹ رہی مگر کتنوں کو فکر رہے کتنے جھاگ رہے کتنے اقدام کر رہے کتنے کچھ کر رہے اجزان موت اور وہ جو پردہ غیبت میں ہے وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ یہ بیدار ہوں گے تو میں آؤں گا کیونکہ اب وہ نہیں آئے گا لیکن ہم اس غفلت میں بھی نہ رہے کہ ہم تیار ہوں اللہ کا نظام اپنا ہے کوئی تیار نہ ہو وہ کوئی اور امت وہ تیار گئے اور لوگ تیار رہے ہیں اس کے لیے تو اجزان موت ہم جب تک یہ تحریک جو دو تحریک ہیں یہ سمجھ میں نہ آئے ہم اصل کربلا کو پہچان نہیں سکتے اور وہ آنے والا جو پردہ غیبت میں ہے وہ اسی ایک تحریک کا جو الہی تحریک ہے اس کا اصل وارث ہے اس وارث تک اس نظام کو لے کر پہنچنا ہے لیکن اس کی لئے شرط ہے دشمن دو طریقے سے ایک بہار سے ہے ایک اندر سے ایک بہار سے عملہ کرتا ہے سسٹم کو روکتا ہے آپ کے سامنے دنیا آپ کے علاقے آپ کی ساری جگہیں آس پاس کلچرل فرہنگی ثقافتی یا لغار ڈالتا ہے جوانوں کو ظاہری طور پر دنیا کے قریب کرتا ہے آپ کے سامنے سوشل میڈیا ووٹس ایپ فیس بک انسٹاگرام آج کل تو فیر ویسی نہیں چل لگانا پڑتا ہے تو یہ سب کس طرف لے کے جا رہا ہے اس کے اندر کون سی چیزیں ہیں جو جوان اتنا آج مشغول ہو گیا ہے آج وہ اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتا اپنے گھر کو ہے سوچوں کو غلام بنا رہے عقلوں کو معاف کر عقل سوچنے کے جب لائک نہ رہے معاشر خود بخود تباہ ہو جاتے ہیں اور یہ کام ایک دو راتوں میں نہیں ہوتا یہ سالوں پر موزین یہ کام کیا جاتا ہے کہ قوموں کو سلا دو سلا دو قوموں کو سلا دو عقلی گفتگو معاشرے سے اٹھا لو صرف احساس اور جذبات چھوڑ جب انسان احساسی جذباتی باتیں سنے گا عقل سے تو انسان کام ہی نہیں دو دشمن ایک باہر سے ایک اندر سے اندر کیا ہے اس کا اپنا نفس اس کی اپنی خواہشات خدا قرآن میں کئی جگہ کا اشارہ کر رہا ہے سورہ یوسف کے اندر پرودگار اشارہ کر رہا ہے کہ اگر خدا نہ بچائے تو نفس امارہ انسان کو برواہد کر دیتا ہے یہ اس کو ہم کیسے کریں کیونکہ بھار والا جو حملہ ہے وہ اندر والے کو بھی برغلالا ہے یہ دونوں چیزیں انسان کو اتنا جکڑے ہوئے ہیں کہ انسان اپنے امام تک نہیں پہنچ پا کیا وجہ تھی کون سے لوگ تھے امام نے تو بہت لوگوں کو دعوت دی تھی خود امام کو اٹھارہ ہزار لوگوں نے خط لکھا تھا کہ آپ آجائیں کیوں کتنے لوگ آئے کفہ سے کتنے لوگ کہاں رہ گئے وہ کون سی طاقت دونوں طاقت ابن زیاد نے تلواروں کو سونے اسے خرید لیا اور دوسرا ان کے اپنے وجود میں بیٹھا ہوا خوف اور دنیا کی لالج آج اگر یہ دونوں چیزیں خدا نہ خاصتہ ہمارے پر حملہ کر رہی ہیں تو ہم اپنے امام تک نہیں پہنچ سکتے اس کو سمجھنے کی دوں ایسا چھوڑ دوں دنیا کو ترک کر دوں ایک کنارے پہ بیٹھ جاؤں نہیں اجزان موت کمال یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ میدان میں کھڑا خان کام میں بیٹھ جانا کمال نہیں ہے معاشرے میں کھڑا ہو معاشرے کو دیکھے معاشرے کو دیکھے مولا متقیان حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام عمہ صلی اللہ عمہ 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 ارشاد فرماتے ہیں خدبے میں اپنے بیٹے عمہ عسن مصطفیٰ علیہ سلام کو کہ بیٹا دشمن کی جب سامنے کھڑے ہو تو اس کی آخری صفوں میں نگاہ رکھو کیوں تاکہ پاؤں تمہارے مضبوط رہے جب انسان آخری صف تک یعنی دور تک دیکھتا ہو دور اندیشی رکھتا ہو سامنے والی باتوں سے گھرائے نہیں سامنے والے فطروں سے الجھے نہیں مشکلات کو سمجھے آخر تک جب دیکھ رہا ہے تو پھر اس کا حدف بھی اس کا مقصد بھی بڑا ہوتا ہے ہم انسانیت کے لیے کیا سوچتے ہم اپنے ملک کے لیے کیا سوچتے ہم اپنے عراقے کے لیے کیا سوچتے کیا ہمارے پاس پلاننگ ہے ہم زندگی کیسے گزار نہیں چاہتے بچھوڑی تھی نوگری لگ جائے گورنمنٹ کی جوب ہو جائے آرام سے زندگی گزار جائے یا پھر کچھ کرنا ہے زندگی کے اندر کچھ کرنے کے لیے انسان کو اپنے وجود سے باہر نکلنا بڑھتا محنت کرنی بڑھتی ہے وقت کے امام کو کسی اس کی ضرورت ہے سیدھو شہدہ کو کسی اس کی ضرورت تھی کربلا میں کسی اس کی تھی امام نے کیا فرما تھا جب امام کے ساتھ کئی لوگ آئے رستے سے امام گزرے تو فلانے شخص نے کہا مولا میرا گھوڑا لے جائیں تلوار لے جائیں امام نے کہا مجھے تمہارے گھوڑے تلواروں کی ضرورت نہیں ہے مجھے تمہاری ضرورت ہے تو مولا میں نہیں آس امام نے کہا نہیں چیزیں ہم امام زمانہ کو کیا دینا چاہے ہم نے امام زمانہ آپ کی جان کیسے لے گئے آپ بولے مولا میں حاضر ہوں تو حاضر ہونے کے لیے کچھ صلاحیت تو پیدا کرنی پڑے گی نا امام کو کس چیز کی ضرورت ہے جب تک امام کی معرفت نہیں ہوگی آپ کو مجھے پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ امام کو ضرورت کس چیز ہے آج کے دور میں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے روپوٹکس کا دور ہے دنیا جو ہے وہ ہر چیز سیکیورٹی فضاؤں اور ہواوں سے کنٹرول کر رہی ہے اس لیکن ایک طبقہ جس کا برین اتنا مضبوط ہو جو یہاں سے بیٹھ کر فضاؤں کو کنٹرول کر سکے امام کو اس کی ضرورت دے جوان چاہیے وہ جوان جس کا ذہن کوئی حدود کو اپنے لئے معین نہ کرے لحم حدود سوچ جس کی لئے کوئی بھی حد اس کے لئے رکاوٹ نہ بنے لیکن یہ جوان کا ذہن کیسے بنے گا یہ جوان کیا سیکھے یہ جوان کو تو الجھایا ہوا ہے ہر چیز میں فسا آیا ہوا ہے شوٹ کٹ چاہیے جوان کو آج کے جبکہ امام کو جن علوم کی ضرورت ہے وہ علوم کیا ہم حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے اس کی پلاننگ ہے یا نہیں ہے لیکن پہلے ذہن کو آزاد کرائیں جو فسا ہوا ہے جو سارا دن موبائل کو دیکھتا رہتا ہے اور پھر رات بھی گزر جاتی ہے اجزان محترم دو بنی اسرائیل کے بھائی ایک نے اپنا سما اٹھایا پہاڑوں پہ چلا گیا اور عبادت کرنے لگا عبادت کرتا رہتا تھا عبادت کرتے کرتے کرامات مل گئی اسے ایک دن ایک چروہہ جو جانوروں کو چراتا تھا نیچے سے جو اس کا بھائی جہا رہتا تھا وہاں سے اوپر آیا تو اس نے پوچھا بھائی کا میرے کیا حال ہے بھائی تمہارا ہاں اس کی بازار میں دکان ہے کہا جب واپس جانا تو میرے سے کچھ لیتے جانا کہا ٹھیک ہے جب جانے لگا تو اس کے بھائی نے اسے وہ چھاننی دی جیسے آپ چائے چھانتے ہیں چائے پتی رہ جاتی ہے پانی نیچے آ جاتا ہے چھاننی دی چھاننی میں پانی ڈالا پانی چھاننی میں رک گیا نیچے نہیں گرا کرامت تھی اس نے عبادت کردہ تھا کرامت بھی نہیں تھی وہ بھی حیران ہے وہ بھی پانی کو لے کے یوں جا رہا پانی نیچے گر نہیں رہا لے کے آپ نے نیچے اس کو بھائی کو دیا کہا تمہارے بھائی نے بھی جائے اس نے کہا اب تم دوبارہ کب اوپر جاؤ گے کہا کل جاؤں گا کہا میرے سے بھی کچھ لیتے جانا دوسرے دن جب وہ آیا تو اس نے کپاس روئی کہ جو ذرا سا شولہ دیکھے تو جل روئی کے اوپر اس نے دیکھتے ہوئے انگارے رکھے اور وہ جلے نہیں کہا کہ یہ بھائی کے پاس لے بھائی پریشان میں یہ عبادت کر کر کہ تھک گیا یہ نیچے دکان ہے اور اس کے پاس کونسی کرامت ہے یہ سب اپنا سامان اٹھایا نیچے آگیا بھائی سے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے دونوں بھائی دکان پہ کھڑے ہیں جس کی دکان تھی وہ کہیں چلا گیا تو ایک گاہک ایک کسٹمر خاتون دکان پہ آگئے اس نے کہا مجھے فلانی چیز چاہیے وہ دینے لگا تو ہاتھ اس کا خاتون کے ہاتھ پہ لگ گیا جیسے ہی ہاتھ لگا نیت بدل گئی جیسے نیت بدلی چھانی میں سے پانی نیچے گرنا شروع ہو گیا وہ بھائی واپس آیا کہا کہ پہاڑوں پہ بیٹھ کر نفس کو قابو کرنا آسان ہے بازار میں کھڑا رہ کر نفس پاک رکھنا مشکل ہے یہ یہی نفس ہوئی اب آپ بولے میں موبائل توڑی ہوں میں دکان میں نہ جاؤ میں یورستی میں پڑھوں میں یہا نہیں کروں مولانا صاحب کیا کروں نہیں جو فوجی ہوتا ہے وہ چھاؤنی میں پریکٹس کرتا ہے میدان میں جنگ کے پریکٹس نہیں کرتا کہ اسلا کیسے چلے جب چھاؤنی میں ہوتا ہے تو ٹریننگ کرتا ہے جوان کی چھاؤنی اس کی جہا نماز ہے اگر وہ جہا نماز پر اس نے اپنے آپ کو خدا سے رابطہ مضبوط کر لیا تو وہ بازار میں بھی کھڑا ہوگا وہ خدا کے ساتھ ہوں خدا کے ساتھ اللہ صلی علیہ ہمار 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 یہ جوان کے جس کا ذہن دنیا کی لذتوں سے پاک ہو یہ جوان امام زمانہ گو جو اپنی خواہشات کا کہدی نہ ہو جسے یہ نہ پتا چل پائے کہ ہی اللہ صلاح کی آوازیں آ رہی ہیں اور وہ خواب غفلت میں سو رہا ہو ایسا جوان نہیں چاہی وہ جوان کے جو روز آش شور اپنے امام کے لیے تیروں کو سینے میں کھا لیں وہ جوان جائیں ایزان مہترم اس پہلی چیز انسان اپنے اندر کی جو مشکل ہے اس سے اپنے آپ کو آزاد کرے اپنے آپ اسی لیے عقل کو جو چیزیں زائل کر دیتی ہیں عقل کیوں مہم ایزان مہترم معاشرے میں عقلانی گفتگو کم ہو گئی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی بس نہیں ہوتی ہوگی ہوتی ہوگی عقل رشد دیتی ہے انسان کو عقل دوسرا رسول ہے ایک رسول وہ ہے جسے خدا بیشتا ہے رسول کس کو کہتے ہیں جو پیغام لے کر آیا جو میسنجر ہے اللہ کی طرف سے اسے رسول کہتے ہیں ایک رسول انسان کی اپنی عقل ہے جو اس کو بتاتی ہے ذہن یہ عقل یہ تو بتاتی ہے کہ یہ کھانا اچھا ہے یہ کھانا برا ہے یہ عقل یہ تو بتاتی ہے کہ یہ لباس صحیح ہے یہ لباس خراب ہے لیکن دین کے معاملے میں یہ عقل سو جاتی ہے دین کہاں سے لینا ہے دین کیسا ہونا چاہی دین پر عمل کیسے کرنا جبکہ یہیں پر اس عقل کو رشت کرنا آپ دیکھیں کہ ہماری جو کتاب ہے چار کتاب ہیں جو ہماری سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس میں جو بہت امپورٹنٹ کتاب ہے اصول کافی ہے اصول کافی کے اندر جو ہے وہ حدیث بیان ہوئی ہے امام جعفر شادق علیہ سلام امام جعفر شادق علیہ سلام بیان کرتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ عابد کون جو عبادت کرتا ایک ملائکہ ہے اس کا گزر ہوا دیکھا ایک عابد عبادت کر رہا ہے کہاں عبادت کر رہا ہے ایک جزیرہ ہے حریالی ہے سبزہ ہے پانی جیسے میں آتے ہیں رستے میں بہت اچھی جگہ ہو پہاڑ ہو ترخت ہو نہریں بہرہی ہو کہاں ایسی جگہ پر عابد عبادت کر رہا ہے اس نے کہا پروردگار اس عابد کو کیا عجر ملے گا خدا نے کہا جاؤ اس سے اس کی عارض پوچھ لو جیسی اس کی عارض ہوگی ویسے ہی میں عجر دے دوں گا ملائکہ انسان کی صورت میں آیا کہا مجھے بھی عبادت کرنی ہے عبادت کرو اگلا دن اس نے پوچھا اس عابد سے کہ تم اتنی عبادت کرتے ہو تمہیں خدا سے کیا چاہیے تو کہتا ہے نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے نہیں کہا پھر بھی انسان اتنی عبادت کرتا کوئی تو یہ اتنی ہریالی یہ ضائع ہو رہی ہے اگر کوئی گھدہ ہوتا اللہ ایک گھدہ بھیج دیتا تو اس گھانس کو کھا لیتا تو ملائکہ واپس سے لگ تو خدا نے کہا دیکھا وہاں پر معصوم فرماتے ہیں عبادت کا عجر اور ثواب عقل سے ملتا ہے ایک آدمی ٹکرے مارے جا رہا ہے لیکن اس کی عقل ہی نہیں اس کو کوئی عجر نہیں ملنے والا کوئی بھی کام کرے ہیں جس کو آپ عبادت سمجھتے ہیں نماز نہیں نماز کے لابہ بھی کوئی کام اگر عقل نہیں ہے تو پھر آپ کو عجر ملنے والا نہیں ہے عقل بہت ضروری اصول کافی کا پہلا چپٹر عقل اور جہل جس قوم کی اتنی important book اس کا پہلا چپٹر عقل ہو اور اس میں عقل والی گفتگو نہ ہوتی ہو تو وہ معاشرہ کہاں جائے گی معاشرہ یہ جائے گا جو چلا گیا آپ کے سامنے پلین پلین سسٹم سسٹم ہوتا ہے نا ڈیپلائے کرتے ہیں آپ ہارڈویر ہوتا ہے اس میں سوفیر ڈالا جاتا ہے پلین سوفیر ڈیپلائے کیا گیا تشیعیوں کے اندر عقل کی گفتگو سے دور کھنا صرف احساس اور جذبات بس تاکہ یہ رشد نہ کر پھائے احساس جذبات بہت ضروری ہے احساس آتی ہونا بھی ضروری ہے انسان کی اٹیشمنٹ ہے انسان کا لگاؤ ہے بہت ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے دین عقل کی بات کرتا دین اصول دین جو اصول دین ہے اس کو آپ کیسے مانتے ہیں میرے ابو مانتے تھے اللہ کو میں بھی اللہ کو ایک مانو آپ کا توحید قبول نہیں توحید کس کی قبول ہے جو اپنی عقل سے خدا کو ایک مانتا ہو توحید اس لیے توحید میں تقلید جائز اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے تو ہم نے کتنی اپنی عقل کو ایکٹیویٹ کیا خدا کو ماننے کے لئے خدا کہاں ہے خدا کیسا ہے خدا کہاں رہتا سوالات ہیں یہ جوابات آپ کے پاس ہیں کی نہیں یہ جوابات آپ اپنے بچے کو دے سکتے بچہ بوچھ لے کہاں مجھے تو خدا نظر نہیں آتا کہاں ہے خدا آپ کیا جواب دیں گے بہت ضروری ہے لوجک آج دنیا اسی باتیں کر کر کے انسان کے لوگ جوانوں کو دین سے دور کر رہی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ بچارہ چار چیزیں دیکھتا سنتا ہے پوراں دین سے باہر ہو جاتا ہے یہاں بہت ضروری ہے کہ انسان اس عقل کے ذریعے سے اس کرے آنے والے دنوں میں خدا توفیق دے کہ بہرحال ہم یہ دیکھیں کہ کون سی چیز ہے جو معاشرے میں عقل کو رشت دے سکتی ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو عقل کو ضائع کر دیتی ہے تب ہی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ ایک نظام یہ ہے دوسرا نظام یہ ہے جو بکلے سو رہی ہوں کچھ نظر نہیں آئے گا عقلے سو رہی تھی جیسا سیکس مسنت پر آ کے بیٹھ گیا وحی کا انکار کر دیا اس حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہا ہے کسی نے کچھ پوچھا ہی نہیں خاموش ہے نواز ہے رسول تنہا دشت کربلا میں شہید ہو گیا چند کلومیٹر کے واصلے پر کوفہ بعد میں توابین روتے رہے بی بی نے فرمایا تھا تمہارے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اجزان محترم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی روتے رہ جائیں اور آنے والا آ جائے اور ایسا آئے کہ اس کا کاروان تیار ہو رہا ہے ظہور کی نشانیاں بہت تیزی سے پوری ہو رہی ہیں اور ہم اگر اپنی ہی خواہشات میں گھرے رہے تو ہم پھر اس تک پہنچ نہیں سکتے اجزان محترم بہت زحمت دی آپ کو بہرحال گفتگو صرف حدف اور مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیار وہ جو پردہ غیبت ہو نہ وہ سنیوں کا ہے نہ وہ شیعوں کا ہے نہ وہ مسلمانوں کا ہے وہ سب کا ہے جتنے بھی کتاب ہیں جتنے بھی دوسرے مذائب ہیں سب اس کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ پردہ غیبت میں ہے جس کو توفیق ہوئی علماء اکرام کو کبھی کسی جوان کو کبھی امام سے ملاقات ہوئی ازان مہترم ہمارے ایک استاد نے ہمیں بتایا کہ مسجد جمکران جو کم بی بی کے روزے کے قریب ہے وہاں پر ایک جوان کو دیکھا دیکھا کہ اس کے چلنے میں فرق تھا کہ تمہاری حالت سے لگ رہے تمہاری امام سے ملاقات ہو کہ ہاں میں نے امام کو دیکھا ہے کہ تم نے امام سے کہا کہ میں نے کہ مولا اتنے سارے لوگ ہیں آپ کو صرف 313 چاہئے تو آپ آ کیوں نہیں جاتے تو امام فرماتے ہیں کہ یہ لوگ میرے لئے نہیں آئے یہ اپنے لئے آئے کسی کو گھر چاہئے کسی کو اولاد چاہئے میرے لئے کوئی نہیں تیار ہم امام کے لئے کتنے تیار ہم امام کو کیا دینا چاہتے یہ ہی تو مشکل تھی ازدار علیہ امام ساتھویں امام زندان میں بعض روایات کہتی ہیں کہ مختلف سالوں میں چودہ سال زندان بعض بہرحال کم سے کم چار سال زندان ایک امام زندان میں ہو اور امت کیا کر رہے تھی سوال ہے نا کیا کر رہے تھے شیعہ کیا کر رہے تھے گیارہ سو اسی سال سے زیادہ ہو گئے ایک امام غیبت کے پردے میں شیعہ کیا کر رہے امام کو کسی اور سے امید نہیں ہے امام کو انہی سے امید ہے جو اللہ جل اللہ جل اللہ جل کر دے ازدارہ نے مہترم پس یہ مصیبت کے دن یہ لٹا ہوا خاروان شام پہنچا ہوا ہے یہ ایام مختلف مصیبتیں آپ سنتے رہتے ہیں گزرتی جا رہی چونتیس سال ایک امام روتا رہا گریہ کرتا رہا جب امام کو پانی ملتا تھا امام روتے ہیں جب امام کو کھانا ملتا تھا امام روتے ہیں امام بستر پہ نہیں سوئے امام سے پوچھتے تھے مولا کتنا روئیں گے آپ امام فرماتے ہیں میرے بابا کو پیاسا مار جائے آپ جب بھی کوئی کساب قربانی کرتا ہے امام پہنچ جاتے تھے امام اس کو پانی بلایا دی کہتا ہے مولا پانی بلایا پھر امام پہنچ جاتے اس کو پانی بلایا تم نے تو وہ کہتا ہے مولا سے کہ مولا ہم مسلمان ہیں امام فرماتے وہ بھی تو مسلمان تھے روز آشور اتنا گریہ کیا کہ خون کے آنسو روتے رہے لیکن جتنی بھی مسئیبتیں امام سے پوچھیں امام نے کہا یہ بھی کم ہے مولا کون سی بڑی مسئیبت ہے جس پر آپ اتنا روتے ہیں کیا بھائی علی اقبر کی مسئیبت تھی کہا وہ بھی ہے لیکن وہ بھی کم ہے کیا بھائی علی ازغر کی وہ بھی بڑی مسئیبت تھی چچا آباز کے بازو کٹ گئے کہا وہ بھی بڑی مسئیبت ہم مولا پھر اور کون سی مسئیبت تھی امام فرماتے ہیں ہائے شام ہائے شام ہائے شام شام میں کون سی مسئیبت تھی راوی کہتا ہے جب میں شام آیا میں نے دیکھا لوگ رنگ برنگ کپڑے پہنے ہوئے میں نے کہا آج کوئی تہوار تو نہیں ہے میں نے پوچھا یہ کیسا خوشی کا کوئی سما تو نہیں ہے کوئی یہ تو نہیں ہے کہتا ہے نہیں ایک باغی ٹولہ تھا مرد مارے گئے ہیں اہل خانہ کو اسید بنا کے لائے کہا میں دوڑتا ہوا گیا میں نے کیا دیکھا کچھ سر نیزوں پر تھے جیسے ہی نگاہ پڑی اہل بیت کچھانے والا تھا جب نیچے دیکھا تو امام کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں ہیں گلے میں دوڑتا ہوا آیا امام کے پاس مولا یہ کیا ہو گیا امام نے کہا تیرے ہاتھوں میں نیزے ہیں ان کو دے دو تاکہ یہ تھوڑا آگے چلے جائیں لوگوں کی نگاہیں میری ماں بہن بیٹی ہوں پہ نہ بڑے شام کا غم سجاد کو کھا گیا نہ جانے کتنے گھنٹوں بازار میں کھڑا رہا بہت سخت ہے بہت سخت شام کا دربار اور وہ یزید لئین تشت میں امام حسین کے سر کو رکھ اور چھڑی سے لبوں پر مار رہا ہے وہ لب جس پر رسول کو سے دیتے تھی یہ مصیبت گزر گئی عزدار آران مہدر لیکن میں بہر تھوڑا سا طالب ہوتے ہوئے چھوڑا سا وہ مصیبت جو امام نے تیرہ محرم کو دیکھی ہے کون سی مصیبت ہے کہ جب امام اجازے امامت سے کربلا آئے تین دن یہ بدن دشت کربلا پہ بکھرے پڑے رہے تین دن تیرہ محرم کو جب امام آئے بنی اسد کا قبیلہ بدنوں کو دفنہ آئے امام کوئی پہچانے یا نہیں پہچانے امام نے کہا یہ اس کا بدن ہے کیوں سر موجود نہیں ہے صرف بدن ہے ایک بدن پر جب امام جانے لگے تو امام نے بنی اسد سے کہا کہ رکھ جاؤ اس بدن کو میں خود میرے بابا کا بدن ہے میرے بابا مصیبت کے لیے مقتل کا یہ جملہ کافی ہے ازادار آن مہترہ کہ امام نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں ہے اپنے بابا کے بدن کو سمیٹا ہے سمیٹا کیوں بدن اتنے ٹکڑے ٹکڑے تھا گھوڑوں کی ٹاپوں نے پامال کر دیا تھا امام نے بدن کو سمیٹا روئے کربلا میں رکھا غریب امام زمین کی طرف دیکھ رہا ہے کہ جب کوئی مسلمان دفنایا جاتا ہے اس کے چہرے کو قبلہ رخ کیا جاتا ہے اب امام دیکھ رہے ہیں سر تو موجود نہیں ہے بنی حسد نے کہا کہ امام کی آواز ختم ہو گئی کیا دیکھا امام قبر کے اندر جھک کر کٹی ہوئی رگوں رہے ہیں بابا 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 آپ کو پیاسا مار دیا بابا بس کہتے ہیں امام نے مٹی ڈالنا شروع کی قبر کے باہر دیکھا کہ ٹوٹے ہوئے نیزوں کو دور کر رہے ہیں مولا کیا ڈھونڈ رہے ہیں کہا ایک کٹی ہوئی انگلی ہے جو ڈھونڈ رہا محمد وآل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما ہمیں ان کے ناصر ان کے مدد گار میں شمار فرما حاضرین میں جو بیٹے ہیں پروردگار ان کی جائز خواہ شاہد کو پورا فرما بہت سارے لوگ بیمار ہیں میرے بھی کچھ رشتے دار ہیں دوست ہیں عباب ہیں کسی کو کینسر کا مرض ہے پروردگار جو حاضرین میں مریض ہوں منظور نظر جتنے بھی مریض ہیں بیمار کربلا بروردگار ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استقام عطا فرما اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما بروردگار خطاکار ہیں گناہ گار ہیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما اللہ حمر زکنا زیارت الحسین فی دنیا و شفاة و فی آخر سلوات بی